بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسمی ارتضا لگاری دوستو ملتان منڈی چھے میں دو ہزار تئیس کی ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں منڈی میں مال آرشار تھا مگر خریداری اروج پر تھی زہری بات ہے ٹائم بھی ایسا ہے اور اب خریداری کا تو پھر بنتا ہے کنڈے پر جو مال تول کے مل رہا ہے قربانی کا اس میں سپر کوالٹی سہیوال مال اور میڈیم کوالٹی چولستانی بچھرے چار لاکھ سوری چار سو تیس روپے سے چار سو ایسی روپے کلو کے درمیان ان کا سودہ بن رہا ہے جو بھائی تول کے مال خریدنا چاہتے ہیں بزنس پوائنٹ آف یو سے وہ ہمارے نمبر سکرین پر ہیں بڑے مربانی وارس اپ بائیس میسج کیجئے گا چلیے ایک قصہ السلام علیکم میں پروفیسر عامل بسیر پراتی سے آیا پربانی کے جانور لینے کے لیے اور گزشتہ کئی سال سے یہاں سے آرے بھائی سی جانور لے رہا ہوں آپ لائی سینٹر پر ان کے گلوبل سوابنگ کو میں لائی کے لیے رکھاتا ہوں جانور اور بہت اچھا میرا ایک سکرین سے ان کے ساتھ اور آپ لوگوں کو بھی سکرونگلی ایڈوائیس ہے کہ آپ ان کے ذریعے جانور خریدیں اور مناصف قیمت پر آپ بہت اچھا جانور دلاتے ہیں اور پلائی بہت اچھی ہے بہت بہت شکری اللہ جی سر آپ کا بہت شکریہ آپ ہر دفعہ بہت دور سے سفر کر کے تشریف لاتے ہیں اور اپنی پسند کا بچھا لے کر جاتے ہیں چلیے آگے چلتے ہیں یہ جو آپ کے سامنے ماشاءاللہ ہیوی قسم کا بول موجود ہے پیور چولستانی بریڈ براؤن چینہ ابلک سٹائل کا جانور ہے بڑی سپر ناف جھلر میں کوہان چیک کریں ماشاءاللہ زبدست چھوٹے فیس میں ہے جانور بہت بڑا ہے لیکن چھوٹے فیس میں پول ماشاءاللہ بڑا زبدست سارے چھ لاکھ ڈیمانڈ بھی تو ہے نا جی سارے سات مان اس کا میٹ ویٹ ہے اور یہ مجھے اب کنفرم نہیں ہے میں ماذا چاہتا ہوں دو دانت ہے یا چار دانت ہے اب یہ چیز میرے مائنڈ میں نہیں ہے لیکن مجھے جو میرا خیال ہے وہ یہ ہے کہ یہ جانور چار دانت میں تھا چیز آپ کے سامنے ہے ماشاءاللہ جو چلستانی ناف جھالر اور سلامی والے بچھروں کے شکین لوگ ہیں یقینا ان کے دل کے دھرکنوں کو جو ہے نا جی یہ باقی پھر ہر کسی کی اپنی پسند ہوتی ہے یہ آپ کو میں ایک دو دانت میں ایک اور بچھرہ چیک کرواؤں ساہیوال میں دوستو جانور یہ بہت ہیوی ہے گول جانور ہے کوالٹی والا مال ہے سلامی چیک کریں سلوپ دیکھیں اور ماشاءاللہ جو ناف جھالر ہے اور جو چمک ہے وہ کمال ہے لیکن ریٹ بھی کمال ہے بارہ سے تیرہ من اس کا وزن تھا دس لاکھ روپے اور یہ دو دانت بچھرہ تھا اور یہ جو اب آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں یہ سلامی تین جانور ہیں ایک پہلے آپ نے ساہیوال دیکھا اور اس کے ساتھ پھر یہ دو بچھرے اور ہیں ان میں سے پہلا بچھرہ دو دانت ہے اور دوسرا چار دانت دس لاکھ روپے پٹھا کے حساب سے دوستو ان کی ہو رہی ہے جی ڈیمانڈ دس لاکھ روپے پر پیس کے حساب سے یہ آپ چیک کر لیں جانور آپ کے سامنے ہیں اور یہ جناب ایک دو اور تین نو ڈاؤٹ چیزیں آؤٹ کلاس ہیں تیس لاکھ روپے تین کی ڈیمانڈ ویسے تو ہمارا جتنا روپیہ ڈی ویلیو ہو چکا ہے پاکستانی روپیز اس حساب سے تو اب یہ ڈیمانڈیں کچھ عجیب ہی نہیں لگتی پہلے لگتی تھی اور یہ اہیوی بل جو ہے یہ میرے خیال میں سیل ہو چکا ہے کیونکہ جو اس کے اونر تھے وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی اس کی ویڈیو آپ نہ بنائیں کیونکہ یہ جانور جو ہے نا یا سیل ہو چکا ہے یا اس کا کوئی سودہ میرے خیال میں شاید سیل ہی ہو چکا ہوگا عارف بھائی کا نمبر سکرین پر ہے کسی قسم کی خریداری کے لیے اگر آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو میری ریکویسٹ ہے مجھے وائس میسج کریں ورسپ پر عارف بھائی سے آپ کال یا ورسپ پر بات کر سکتے ہیں ساہیوال کے بھی جانور آپ کو دکھا دوں کیونکہ ہمارے جو یہ نسل ہے ساہیوال اس کے بھی شوقین بہت زیادہ ہیں یہ پوری لات ہے جی تین لاکھ چالیس ہزار پر ڈیمانڈ ہے فائنل یہ کر رہے ہیں تین لاکھ بیس ہزار پر شیمن وزن کے بچھڑے ہیں اس لاٹ کے اندر یہ آپ کو چوتھے نمبر پر چولستانی بچھڑا بھی نظر آ رہا ہے ساڑھے چھمن وزن کے بچھڑے بھی ہیں ساڑھے پانچ من وزن کے بچھڑے بھی ہیں اور شاید ایک آتھ بچھڑا پانچ من بھی ہے یعنی پانچ سے ساڑھے چھمن وزن کے بچھڑے ہیں جی بالکل پانچ من وزن والا بچھڑا بھی موجود ہے دو دانت جانور ہیں سارے لاٹ اچھی ہے مگر مال کا ریٹ انہوں نے بہت تیز بنایا ہوا ہے اب بیچ میں ایک چولستانی بھی ڈال دیا ہے ٹیسٹ کو انکریس کرنے کے لیے برحال یہ چلتا ہے لاٹ میں ایسے ہی ہوتا ہے کچھ ہلکے کچھ بھاری کچھ خوبصورت کچھ میڈیم کیونکہ پوری لاٹ کا ایک حساب بنتا ہے لیکن پھر بھی تین لاکھ بیس ہزار بھی فائنل ہو تو ریٹ میرے خیال میں ساہیوال بچھروں کے لحاظ سے یہ کچھ زیادہ مانگ رہے ہیں کہاں تک فائنل ہونی چاہیے تھی یہ لاٹ میرا خیال ہے منڈی کی روٹین کو دیکھتے ہوئے دوستو یہ لاٹ جو ہے وہ دو چالیس دو پنتالیس اس رینج کے اندر یہ لاٹ آپ کو ملنی چاہیے اور اگر دو تیس تک سودہ ہو جاتا ہے تو پھر تو کمال ہی ہے یہ ایک اور اور لاٹ آپ کو چیک کرا دوں دو دانت کے بچھڑے ہیں بڑی لاٹ ہے ساہیوال پونے تین من تقریباً میٹ ویٹ ہے ایک آدھ بچھڑا جو ہے وہ تین من میں ہوگا بپاری صاحب کے بقول یہ سارے سارے تین پونے چار چار من وزن کے ہیں خیر وہ تو ایک روٹین ہے میں یہ کہہ کہہ کہ تھک گیا ہوں کہ بپاری صاحب کو جو بتائے ہوئے وزن ہے اس پر آپ نے یقین نہیں کرنا اچھا پہلے میں سمجھتا تھا کہ شاید منڈی میں آنے والے لوگوں کو وزن کا اندازہ ہوتا ہے لیکن بہت سے لوگوں سے ڈسکشن کر کے یہ محسوس ہوا کہ منڈی میں جو دوست کبھی کبھی آتے ہیں ان کو وزن کا اندازہ ہی نہیں ہوتا ایک لاکھ پینتیس ہزار پی ڈیمانڈ ہے جی اس کی اس لاٹ کی اگر کوئی بھائی خریدنا چاہتا ہے تو اس میں یہ بھائی پانچ ہزار پیہ کا ڈسکاؤنٹ بھی کرنا چاہتے ہیں یہ بھی یاد رکھے گا ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ یہ بچڑا منڈی میں جسے کہتے ہیں نا جی دل لے گیا تھوڑی سی فیس بیوٹی سے مار کھا گیا ہے تھوڑی سی اگر فیس کے اوپر یہ بلیک ڈاٹس نہ ہوتے ہلکے ہلکے تو کیا ہی کہنے ہیں جناب اس بچڑے کے مجھے بہت پسند آیا سچی بات پوچھیں تو جوڑی ہے یہ سامنے یہ ہے جی ساڑھے چھے من وزن میں اور یہ جو بھائی صاحب ساتھ کھڑے ہیں ان کا وزن ہے جی بارہ من اور جوڑی کی ڈیمانڈ ہے بائیس لاکھ رپے جی جو چیزیں دل لیتی ہیں وہ سستی نہیں ہوتی پہلے والا دو دانت میں ہے اور یہ ساتھ والے صاحب جو ہیں یہ ہیں چار دانت لیکن وہ جو پہلے والی چیز ہے نا جی بس وہ کیا کہتے ہیں نگاہیں پلٹ پلٹ کرنا دوبارہ اس کی طرف جاتی ہیں جی چاہتا ہے خرید لیا جائے لیکن پھر بس پھر کا مطلب آپ سمجھ جائیں آگے چلیں یہ ایک ابلک آپ کو دکھا دوں دو دانت کا بچڑا ہے نارمل ابلک ہے کوئی ایکسٹرارڈی ابلک نہیں ہے جو کلر ہے وہ بھی اتنا شوک نہیں ہے فیڈ ہے فیس سے آپ کو نازہ ہو رہا ہوگا ہلکے کلر میں ہے دو دانت کا جانور ہے اور میٹ ویٹ کتن ہے جی ساڑھے تین من اور ڈیمانڈ کتنی ہے دو ساٹھ اور بپاری صاحب فرما رہے ہیں ساڑھے چار من کنفرم ہے ٹھیک ہے جی یہ بپاری صاحب اور اس بات پر وہ بڑے بزد ہیں کہ یہ ساڑھے چار من ہے ہمارے حساب سے یہ ساڑھے تین من ہے بے شک اس کو کانٹے پہ لے جا کر تول لیں دس طفعہ تول لیں کچھ بل کیا کہیں جی یہ میں باتیں بہت دفعہ آپ کو کہہ چکا ہوں وزن کا خیال رکھا کریں دیکھ لیا کریں آن لائن بچھرے جب آپ پرچیز کرتے ہیں چاہے دوستو ہماری چینل پر ویڈیو لگی ہو چاہے کہیں اور ایک تو ویڈیو میں بپاری فیلٹر لگاتے ہیں دوسرا زوم کرتے ہیں ویڈیو کال پر دیکھے بنا اگر آپ جانور خریدیں گے آن لائن تو میرے خیال میں آپ بہت بڑی گلتی کریں گے یہ دیسی نکرے ہیں جی دو دانت میں چار من وزن ہے تقریبا اور ناف جھالر تو پھر آپ کے سامنے ہی ہے جو بھی ہے اور اتنا بھی کوئی اس طرح کا خاص کوٹ سکہ نہیں ہے ان کے اندر یہ سائیڈ ویو تھوڑا سا کلوز کر کے بھی آپ کو دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے ڈیمانڈ ہے جی بارہ لاکھ روپے جوڑی کی ڈیمانڈ بارہ لاکھ روپے ہے اور یہ ایک اور جوڑی آپ کو چیک کراؤں ایک ابلکھ اور ایک نکرہ ایک دو دانت میں ہے اور بلکہ دونوں دو دانت میں ہیں ڈیمانڈ ہے جی جوڑی کی نو لاکھ روپے میٹ ویٹ کی بات کروں تو تقریبا پانچ من کے قریب شاید تھوڑا کم ہوگا دوستو میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں منڈی میں جب آپ جاتے ہیں گھومتے ہیں اگر آپ کو کوئی جانور یا کوئی جوڑی یا کوئی لات ایسی محسوس ہوتی ہے جس کا ریٹ منڈی سے تھوڑا کم ہے تو کانشس ہو جائے کریں اس میں کچھ چکر ہوتا ہے شاید آپ کو اتنی جلدی وہ محسوس نہ ہو لیکن کچھ نہ کچھ ہوتا ضرور ہے یہ ساہیوال کا بچھڑا ہے دو دانت میں ہے پانچ من وزن ہے اور اس کی نیمانڈ ہے جی دو اسی دو لاکھ اسی ہزار پہ چیز اچھی ہے اگر یہ دو دس تک مل جائے تو میرے خیال میں آج کے حساب سے ایک اچھی سپر ڈیل آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ایک اور جوڑی آپ کو چیک کرا دوں یہ بھی چلستانی جوڑی ہے ساڑھے پانچ لاکھ ڈیمانڈے جی ایک بچھڑا دو دانت میں ہے ایک چار دانت میں ہے میٹ ویٹ کی بات کریں تو تقریبا پونے پانچ من یہ ہم نے لینے کی کوشش کی تھی یہ جوڑی لیکن یہ بھائی کا فائنل ریٹ تھا ساڑھے پانچ لاکھ اس سے یہ نیچے نہیں آ رہے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت ان بچھڑوں کے اوپر کافی کسٹمر لگے ہوئے تھے اور جب کسٹمر لگا ہو نا جی تو اس وقت پھر بپاری صاحب جو ہے نا وہ کسی کی سنتے نہیں ہیں کیونکہ ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ بس جانور ابھی بکا ابھی بکا کے ابھی بکا تو اس وقت تو بلکہ وہ ریٹ بڑھانے کے چکر میں ہوتے ہیں کام کرنے کے چکر میں نہیں ہوتے بارال اچھی جوڑی تھی ہمارے ایک دوست تشریف لائے ہوئے تھے وہ انٹرسٹڈ تھے اس جوڑی میں لیکن وہ کہتے ہیں نا سودے پر سودا بھی نہیں کرنا چاہئے اور اس وقت پھر ہم نے بھی مناسب نہیں سمجھا کیونکہ بپاری صاحب کے جو ہے نا جانتا ہے کون لے گیا کتنے ملے گیا دوستو آپ نے اگر کسی قسم کی خریداری کرنی ہے کانٹے پر تول کر کٹو مال لینا ہے انشاءاللہ کل ہم شیخ وحن منڈی میں بھی موجود ہوں گے آپ دوستوں کے لیے وہاں سے بھی کچھ پرچیزنگ کرنی ہے تو آپ کو شیخ وحن منڈی کی ویڈیو بھی دکھائیں گے ویڈیو میری تھوڑی سی لیٹ آئے کرے گی لیٹ نائٹ انشاءاللہ آپ کے لیے تاکہ آپ پرسکون ہو کے ویڈیو دیکھیں تین من مزنے جی ایک لاکھ پانچ ہزار پر مانگ رہے فیک ریٹ دے رہے یہ بندہ فیک ریٹ دے رہے اور ساتھ یہ ہمیں فون نمبر بھی دے رہے کہ میرا نمبر دیں یہ میں نے آپ کو پہلے کہایا ہے اگر کوئی ریٹ کم دے رہے منڈی سے تو سمجھ لیجئے گا کہیں نہ کہیں کوئی چکر ہے اب اگر میں اس بھائی کا نمبر دے دوں تو شاید یہ کتنے ہی لوگوں کے بیانے ایڈوانس ٹوکن کھا جائے گا یہ چیز جو ہے نا میرا کام ہے آپ دوستوں کو آگہی دینا ایون دین بتا بتا کے بھی لوگ روز ہی پھنستے ہیں بس وہ کیا کہتے ہیں ہر کسی کا اپنا اپنا نصیب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہ ظلم مت کیجئے گا سبسکرائب کر کے جائیے گا اگلی ویڈیو تک اجازت اللہ حافظ